بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قائم والا ہے زہرا قبول کیجئے پرساہ حسین کا زہرا قبول کیجئے پرساہ حسین کا پیاسے کا بے وچن کا شہر مشراقین کا زہرا قبول کیجئے پرساہ حسین کا زہرا قبول کیجئے پرساہ حسین کا جب ماہ مہرم نے خبر غم کی سنا دی شیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر وقت ہے چونکہ صبح سے ماشاءاللہ اور سب یہاں جمع ہیں ذکرِ بچین علی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ ہر سال آتے ہیں ان کو علم ہے اس بات کا کہ آخر میں بس عبادت کے لیے عبادت وہ ہے جو ہو چکی ہے عزداری مظلوم کرولا ہمارے نزدیک اس سے بر کر کوئی عبادت نہیں جو ماتنی نمازی ہے جو ماتنی خدا کے حکم پر عمل کرتا ہے جب وہ مظلوم کرولا کی عزا کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے تو اس سے بڑی کائنات میں کوئی عبادت نہیں تو بس عبادت کے لیے عادروں ہر سال میں یہ حدیث سناتا ہوں آج پھر سنانا چاہتا ہوں چونکہ ہمارا یہاں اس محلے میں محلہ موندے میں ہم فتنہ پھیلانے کے لیے مولا مظلوم کرولا کی عزا نہیں کرتے نہ کہ مجلس حسین علیہ السلام فتنہ ہے جو اس کو فتنہ سمجھتا ہے اس کی سوچ کل بھی یزیدی تھی اس کی سوچ آج بھی یزیدی ہے لہذا مظلوم کرولا کا ذکر مظلوم کرولا کی مجلس مظلوم کرولا کی عزا داری فتنہ نہیں ہے یہ واحد وہ درسگاہ ہے جہاں ٹوٹے ہوئے دل ایک ہو جائیں اسے مجلس حسین پہتے ہیں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں اور میری آواز یقینا گھر گھر پہنچ لے کیونکہ الحمدللہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو گھر کے اندر امام نہیں بنا ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جس امام کو نبی نے امام بنایا سب کے سامنے منکنتو مولا کی کھایا لہذا آپ اندر کمرے میں بات نہیں کریں گے یہ ذکر ہے ذکر محمد و آل محمد ہے اور الحمدللہ آپ سب کو علم ہے کہ سال کے دو پروگرام اس محلہ مولا میں اس گھر میں ہوتے ہیں ایک اٹھارہ ذلحج کا پروگرام عید قدیر کا ہے اور ایک ستائیس ذلحج کا یہ مجلس ازا براندگی اور ازاداری کا پروگرام ہے اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی ہے میرے بھائی سید اسرار نکوی کی زندگی ہے اور میں دعا مانتا ہوں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی یہ شعور دے کہ ذکر محمد و آل محمد سے بھر کر ہمارے لئے کوئی بکشش کا سمانے کیونکہ یہ مقصد سب ہے کہ ہم اپنے مرہومین کے لئے دعا کریں آپ سب جب جمع ہوتے ہیں ہم سب آپ کے مرہومین کے لئے دعا کرتے ہیں لہذا میرا قیغام ایک حدیث حد سال میں سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین مصبع الخدا ہے والسفینہ النجات ہے حسین مصبع الخدا والسفینہ النجات ہے ہر ایک مسلمان سونی شیعہ کا تعلق نہیں الحمدللہ سب لا الہ از اللہ پڑھتے ہیں سب اللہ کی توحید کی قائل کرتے ہیں ہم سب قائلہ توحید کی سب ختم نبوت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں فرق ہمارا کہاں ہے ولایت علی ابن ابی طالب اور ہمیں یہ فرق منظور ہے کیونکہ روز محشر بھی ایک ہی فرق ہوگا فرشتے بس یہ پوچھیں گے ولایت والے کون ہے میرا جملہ ضائع نہ کریں ولایت والے کون ہے مولا کے ماتنی کون ہے ازادار کون ہے کیوں پوچھا جائے گا چونکہ ایک عقیبی جنت کے دروازے پر کھلی ہو کر دعا کرے گی جو میرے مظلوم دیتے حسین کے ازادار ہے جب تک وہ جنگٹ میں نہیں جائیں گے سنی شیعہ اتفاق ہے اس بات کا مظلوم کربلا کی ازاداری کرنا غم کرنا آسو بہانا سنی شیعہ کا اتفاق ہے بس سنی روتے ہیں ہم ماتن کرتے ہیں یہ فرق ہے مگر مجلس حسین ہر ایک کے لیے درسگاہ ہے اور یہ باہر درسگاہ ہے جہاں تحویبی ملتی ہے جہاں رسالت بھی ملتی ہے جہاں بلایت بھی ملتی ہے تو دھرا نہ کریں آیا کریں یہاں ہم کسی کو کچھ کہیں گے نہیں الحمدللہ آج آپ کے سامنے علامہ یسین قادری صاحب آئے ہیں ہم مشکور ہیں ان کا کہ انہوں نے وقت نکالا ہے اور ممبر حسین کی عظمت کو وہ سمجھتے ہیں اس لیے آئے ہیں دیکھیں ہمارا ایمان ہے ہر کوئی اس ممبر پر آ کر بیان نہیں کر سکتا لوگ گدیوں کے والس ہیں لوگ سجادہ نشین ہیں لوگ اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں مگر ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ ہمارے نزدیک علی سے بڑا کوئی پیر نہیں ہمارا پیر قلب علی تھا آج بھی علی ہے کہ آمد تک علی ابن عبی طالب ہے حیدر 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 لہذا سمجھیں ہمیشہ میں نے الحمدللہ آپ کی دعا سے سید مدستر شرازی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھیں اور عرفان عرفان شاہ صاحب رہنے ہی محمد عرفان جو دوسرے سلار ہیں سنگس کے میرے ذہن میں نام نمی جائے یاسر عرفات یاسر عرفات مازد کے ساتھ ماشاءاللہ اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے اور الحمدللہ یہ محبت ہے ان کی دیکھیں جہاں بھی مولا کی عزا ہو جہاں مولا کی مجلس ہو میں نے کتنے پروگرام یہاں کرائیں کرائیں اس گھر میں ماشاءاللہ میرپر کی جو سنگت ہے میرپر کے جو مومنین ہیں وہ الحمدللہ تشریف لے کر آتے ہیں اور دل خوش ہو جاتا ہے جب میں اتنے سارے چہرے مومنین کے دیکھتا ہوں میں خوش ہو جاتا ہوں کہ کاش اگر آج میرے دادا جان زندہ ہوتے میرے والد محکم زندہ ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ اس محلہ مونہ میں ہم نے غازی کے علام کو بلند دیا ہے دیکھیں یہ سب غازی کا کرم ہے یہ نام میرا کمال ہے میں خود اس در کا نوکر میں ازاداروں کی جوتی کا نوکر جو ازادار ہے مجلوم کربلا کا میں اس کا نوکر یہ عزت ملتی ہے جب انسان ان کے مقام کو سمجھ کے ان کے در پر اپنے سر کو جکائے تو وہ عزت ادا کرتے ہیں تو ہمارا کوئی کسی سے مطالبہ نہیں ہے یہ مجلس حسین ہے یہ اتحاد کے لیے ہے یہ اتفاق کے لیے ہے اور ہر سال انشاءاللہ آپ سب کی دعا سے اور آپ سب کی تعاون سے انشاءاللہ یہ مجلس ہوتی رہے گی میں رہوں یا نہ رہوں یہ گھر والے رہیں یا نہ رہیں مگر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ سب یہ وعدہ کرے کہ اس گھر کے اندر یہ مظلوم کربلا کی ازا یہ ذکر یہ مجلس قائم و دائم رہے گئے انشاءاللہ خدا ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے اور دین محمد و آل محمد کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل یہ جو مجھے نام دیئے گئے ہیں اب مجھے پسینہ اتنا ہے میں پڑ نہیں سکتا مگر برحال یہ نام جو مجھے دیئے ہیں یہ الحمدللہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں اللہ عز و جل ان سب پر اپنے کرم کا نزول فرمائے یہ دیہاجات کو اپنی دعا بارگاہ میں مستجام فرمائے تمام آدموں کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے سلوات بہتے محمد و آل محمد کی ذات پر کے دعا کریں انشاءاللہ احمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کانا عبدوم ایا کانا استعینہ بن صیاط المستقیم سلوات الذین نمتا عليهم غیر المغبوب عليهم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يلد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ سمد لم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يلد ولم يلد بسم اللہ الرحمن الرحیم تاجده امن لکث النوائے بکل حمد وغم سیدنی برحمتک یا اللہ بیاسمتک یا اللہ بن ابوکتک یا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولا آیتک یا علیہ وآلہ وسلم ادرکنی فی سبیل اللہ ان اللہ وغلائکہ تنیسلون على النبی یا ایوالذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلموا تسلیما انما یریج اللہ ليذہبانكم بجسا احرل بیت ویطاہركم تتہیرا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہم ان یا صدقا باسمك یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا رفار یا غفور اللہم بحق محمد مصطفی وآلی مرتزا وفاتمت الزہرہ وحسن مشتبہ وحسین شہید کربلا وباب حبائد فضل عباس رمدار حسین علیہ وآلہ وسلم احمد رب تجھے واسطہ محمد وآلہ محمد کی عزت ورزمت کا ہماری یہ قلیر سیب عبادت اپنی بارگاہ میں قبول ومضوع فرما میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ بنا معاف فرما ہم سب کے معفومین کے درجات بلانے فرما خصوصا میری والدہ مریضہ ہیں آپ سب سے تماث ہیں اس کے لئے دعا فرمایے اللہ جناب سیجدہ طاہرہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کو صحت و سلامتی والی زندگی اطاف فرمائے میرا بھائی سجد اسران نکوی کی توفیقات کے اضافہ فرمائے ہم دونوں کو اپنی علاج کی تربیت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے دادا جان مرحوم پیر سجد منظور حسین شاہ نکوی اور پیر سجد کرم حسین شاہ نکوی اور میرے والد محترم سجد امیر حسین شاہ نکوی کے اللہ عزیل درجات قرنگ فرمائے اس گھر کے تمام واظنین مومنین و مومنان قنان کا وعدہ کا خاندان سے اللہ سب کے درجات قرنگ فرمائے اللہ آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جن مومنین نے اس وقت مجھے دعا کے لئے کہہ رہے ہیں خصوصاً سبت صاحب جو ہمیشہ دعا کے لئے کہتے ہیں سجد مدسش راضی صاحب اور ماشاءاللہ عویز ذاکر اللہ عزیل صاحب سے میرا بھائی سجاد بغھاری اور اس کے چاچے جو ساتھ آئیں اللہ عزیل صاحب کی دعایں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے اللہ عزیل میرے دونوں چاچے سید سکلین حسین شاہ اور سید محرم حسین شاہ کی توفیقات کی اضافت فرمائے ہم سب کو آپس میں بلائیت علی بن عبی طالب رضاداری مظلوم کربلاہ پر اتحاد اور اتفاق عطا سمائے اس گھر پر اپنے رحمت و طرم کا نزول فرمائے اللہ ہمارے بارے میں آقا کے ظاہر میں تعجیل فرمائے سمع کے کہیں اللہم اجل لیولی کالفراج آخر میں سب کے لئے تمام مومنین و مومنہ جس دنیا فانی سے پتل سمائے گئے آپ سب کے مرمین کے لئے رحمت اللہ حصورت علیفہ و قحب